نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پاتشالہ میں آپ سبی کا سواگت میں ہوں سو شانسنہ یہ وہ پاتشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے خبر کا ہر چپٹر اترے وستار سے کھولتے ہیں کہ آپ اس خبر کے ماسٹر ہو کر نکلتے ہیں اور اس انداز میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا آپ کے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گی اس لئے ہم اسے نیوز کا اکلوتا فیملی شو کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی بیٹھا کر نیوز دکھائیے ان کے کام کی بھی نیوز ہے ان کے سمجھ میں آئے اس انداز میں بھی نیوز ہے پاتشالہ میں آج پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سا چپٹر کھولنے والا ہوں خالستانی امرتپال کہاں چھپا ہے یہ سوال آج کل سب لوگ پوچھ رہے ہیں کیا یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہے امرتپال کے پاکستان کنیکشن والی کونڈلی میں موڈی کے خلاف کیا پلان ہے آج اس کا چپٹر بھی کھولوں گا اس کے علاوہ امرتپال کون سا خطرناک بم بنا رہا تھا جو گھر گھر پہنچ جاتا اور اگر پہنچتا تو بڑا خطرناک ہو جاتا اس خطرناک بوم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بریٹین میں ترنگے کا اپمان کرنے والوں کی موڈی سرکار نے کیسے کلاس لگائی آج اس کا چپٹر بھی ہے اس کے علاوہ اتر پردیش کی بات کریں گے یوگی کا بلڈوزر آج کس کس مافیا کے گھر چلا اس کی ریپورٹ ہے اور ساتھی یوگی کے یوپی کا وہ ریپورٹ کارڈ آیا ہے جو بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتائے گا کہ آپ رادی فیل ہوئے ہیں یا یوگی آدھتناک فیل ہو گئے ہیں ایک ایک آکڑا آج آپ کو بتاؤں گا اتیک کا آتنگ فل نپٹ آنے کے کتنا قریب پہنچ گئے ہیں یوگی آج اس کی بھی بات ہو آخر میں چین کو گرتا دیکھ جنپنگ موڈی کا دوست تھوڑنے نکلے ہیں موڈی نے کس کو گولگپا کھلایا کہ مرچی جنپنگ کو لگ گئی آج اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن پاتشالہ میں سب سے پہلے دن بھر کا ریویزن اس کے بعد پہلا چاہتے ہیں سنسد میں آج بھی وہی ہوا جو بیتے کچھ دن سے ہو رہا ہے زوردار ہنگامہ جس کی وجہ سے لوگصبہ اور راجیصبہ کی کاروائز تھگت کرنی پڑی بی جے پی نے راحل گاندی سے مافی کی مانگ کے مددے پر نارے بازی کی تو کانگریس نے آڈانی ماملے میں وہی جے پی سی سے جانچ کرانے کی مانگ کی اور اس کا علیکہ کر ہنگامہ ہوا سنسد کا بجٹ سطر دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے پچھلے پانچ دن میں صرف سنتانوے منٹ یعنی ڈیڑھ گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی چل پایا ہے دلی شراب گھوٹالا کے ماملے میں منیش سیسودیا کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں آج کوٹ نے منیش سیسودیا کی سی بی آئی ریمانڈ تین اپریل تک کے لیے بڑھا دی فلحال منیش سیسودیا ہے ای ڈی کی حراست میں اور سی بی آئی کی ریمانڈ آج ختم ہو رہی تھی جسے بڑھا کر تین اپریل کر دیا گیا ہے کانگریس سانسد راہول گانڈی نے کڑناٹک میں جناوی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پھر اسے اڈانی کا مددہ اٹھا ہے راہول گانڈی نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار امیروں کی سرکار ہے انہوں نے کہا کہ کڑناٹک میں چالیس فیصد کمیشن والی سرکار ہے وہ یہ بھی بولے کہ اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو کڑناٹک میں ہر گریجویٹ کو تین ہزار روپے مہینے کا بھتتہ دیا جائے گا بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادب نے بڑا بیان دیا بیہار بیدان سبا میں تیجسوی یادب نے کہا کہ نہ تو ان کو مکھی منتری بننا ہے اور نہ ہی نتیش کمار کو پردان منتری بننا ہے تیجسوی یادب نے کہا کہ وہ لوگ جہاں ہیں وہاں خوش ہیں وہاں بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے تیجسوی یادب نے کہا کہ ہم لوگ وکاس کے سادھک ہیں اور بی جے پی وکاس میں بادھا ہے بی جے پی سے جب لالو پرساد یادب نے نہیں ڈرے تو ان کا بیٹا بھی نہیں ڈرنے والا کل شام ساڑھے چھے بجے پردان منتری آواز میں گجرات کے سبھی سانسدوں کی پردان منتری مودی کے ساتھ بیٹک ہو اس بیٹک میں ہمشہ ہوں گے جے پی نڈہ ہوں گے گجرات بی جے پی کے عدیقش سی آر پارٹیل بھی موجود رہیں گے خبر ہے کہ بیٹک میں لوگ سبا چناب کی تیاریوں پر چرچہ ہو سکتی یہ ہو گیا دنبر کا ریویجن اب پارٹشالہ کی پہلی کلاس اور اس میں آج آپ کو بتائیں گے کہ بڑے پیمانے پر ایکشن کی ڈر سے بھاگا ہوا امرت پال کہاں چھپا ہے اس کا پتہ لگانے والا چیپٹر کھلے گا اس کے علاوہ امرت پال کے پاکستان کنیکشن والی کنڈلی میں مودی کے خلاف کیا فلان ہے امرت پال کونسا خطرناک بوم بنا رہا تھا جو گھر گھر پہنچ جاتا تو بڑا سنکٹ پیدا ہو جاتا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بریٹن میں تیرنگے کے اپمان پر مودی سرکار نے کیسے کلاس لگا دی ابھی کچھ ہفتے پہلے تک جو امرت پال پنجاب کے تھانے پر بے خوف حملہ کر دیتا تھا یہ تصویر کوئی بھولا نہیں ہے اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کہ بعد لوگ ٹینشن میں آ گئے تھے یہ کیا چیز چل رہی ہے بوس کہ ایک آدمی اپنے سمرتوں کو کے ساتھ تھانے میں گز جائے پولیس بے بس اور لاچار نظر آئے یہ 23 فروری کی گھٹنا تھی اس دن کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں جب پورے دیش میں یہ تصویر گھومی 23 فروری کو کہ بوس یہ کیا ہو رہا ایک آدمی ہاتھ میں تلوار اس کے سمرتک لے کے اور یہ دیکھئے کیا ہو رہا تھا اور پولیس ان لوگوں کا ہاتھ لگانے سے بچ رہی تھے اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہی امرت پال بھاگا بھاگا گھوم رہا ہے بھاگوڑا ہو گیا جو امرت پال کل تک جو ہے کہا جارہ تک خالستان بنائے گا بہت بڑا اندولن چلائے گا وہ بھاگا پھر رہا ہے بھاگوڑا ہے اس کا آتا پتہ ہی نہیں چل رہا اس کے گینگ پر بڑا ایکشن ہو گیا جگہ جگہ اس کے گینگ کے لوگ پکڑے گئے ہیں یعنی کچھ ہفتوں میں پنجاب کی تصویر پوری پلٹ دیں جتنی تیزی سے امرت پال کا نام اچھلا وہ تنی تیزی سے اس پر ایکشن ہوا آج امرت پال کی پوری کنڈلی کھولوں گا اس کا بوس کون ہے کس کے اشارے پر امرت پال کام کرتا ہے کس کے اشارے پر وہ پنجاب آیا کہاں سے ٹریننگ لی وہ دیش کے خلاف کیا کرنے والا تھا کون سا بوم بنا رہا تھا نریندر موڈی کے خلاف کیا پلان تھا یہ پورا چپٹر آج آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے وہ بتانا ضروری ہے جو دیش سے باہر ہوا اور اس کا جس کا کنیکشن بھی امرت پال صحیح ہے جس کا کنیکشن بھی نریندر موڈی کے خلاف ہونے والی سازش صحیح ہے امرت پال جیسے وہ لوگ جو دیش سے باہر رہتے ہیں اور خالستان کے نام پر بھارت کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان سب کو آج سبق مل گیا ہوگا کیونکہ بریٹن میں انڈین ہائی کمیشن سے ترنگا اتارنے کی ان لوگوں نے جو حرکت کی تھی اس پر موڈی سرکار نے ان کی کلاس لگا دی اور بڑا ترنگا پھیرا کر اس کا جواب دیا بھارتی اچھائیو کی امارت پر کچھ ہی دیر میں اور بڑا ترنگا پھیرا دیا گیا اس کے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ یہ سب دکھائیں اور اور لوگوں کے من میں یہ بھر ہیں کہ ترنگا ہٹایا جا سکتا ہے بہت ترنگا نہیں ہٹ سکتا ادھر چھپا ہوا ہے کہاں کہاں سے ہٹاؤ گے اور کہاں سے ہٹا پاؤ گے دیکھو نا وہاں ترنگے کے اوپر اور بڑا ترنگا چڑھو کہاں کہاں چڑھو گے اس کے دیوار پر چڑھ کے سپائیڈر مین بن کے جاؤ گے اتارنے بالکنی پر لگے پول پر تو ترنگا لہرائی رائے اب وہاں اس کے ساتھ ہی وشال ترنگا پوری دیوار پر بھارتیہ کاؤنسلٹ کے باہر لگا دیا گیا بریٹن اتارو لندن میں اسی جگہ پر خالستان سمرتکوں نے رویوار شام حملہ کیا تھا 19 مارچ یعنی رویوار شام کو خالستانی سمرتک لندن میں انڈین آئی کمیشن کے پاس جمع ہو گئے اور ان سب ہی کے ہاتھوں میں خالستان کے جھنڈے آمرت پال کے پوسٹر یہ سب تھا بھیڑ نارے بازی کر رہی تھی اسی بیچ خالستان سمرتک جو ہے وہ انڈین آئی کمیشن کی بالکنی تک پہنچ گیا وہاں پر خالستان کا جھنڈہ لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن انڈین آئی کمیشن کے کرمچاریوں نے ان خالستانیوں کے منصوبوں کو فیل کر دیا بھارتی دوتا واس اپنے یہاں دلی میں جتنے دوتا واس ہیں اس کے پانچ آپ کو پاس جو ہے آپ گاڑی دو منٹ نہیں روک سکتے اتنی ٹائٹ سیکیورٹی رہتی ہے تورانت پولیس جو ہے گھائیں 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 سائرن بجاتی بھی آ جائے گی کہ بوس یہاں کیا رکھ کے کر رہا ہے لندن میں انڈین آئی کمیشن کے باہر اتنا ہنگامہ ہو گیا لندن پولیس وہاں سے گائب تھی جب یہ سارا ہنگامہ ہو گیا تو پولیس کے جوان پہنچے اور خالستان سمرتکوں کو ہٹانے کی کوشش شروع کی اس کے بعد بھی خالستان سمرتک وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے سرکشہ کے نام پر پانچ سے چھ پولیس کے جوان بھارتی اچھائیوگ پہنچے تھے پولیس کے سامنے ہی خالستان سمرتک اچھائیوگ کے گیٹ تک جا کر نارے بازی کر رہے تھے یہ ان کی پولیس ہے بریٹین کی لندن میں انڈین آئی کمیشن کی امارت پر خالستان سمرتکوں کے ہنگامے کے بعد بھارتی ویدیش منترالے بھی فورن ایکشن میں آ گیا رویوار دیر رات کو ہی بھارتی ویدیش منترالے نے ڈلی میں بریٹین کے سب سے سینئر ڈپلومیٹ کو بلائے نارندر موڈی سرکار نے کیسے کلاس لگائی بریٹین کی اب آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ ہوا سب سے سینئر ڈپلومیٹ کو بلائیا اور ناراضگی جتائی ویدیش منترالے نے کہا کہ بھارتی اچھائیوک کے باہر پریابت سرکشہ کیوں نہیں تھی بوس اس پر بریٹین سے جواب مانگا گیا ہے یہ کیا تماشا چل رہا وہاں کیوں نہیں سرکشہ تھی اور بیڑ جمع ہو رہی تھی تو تم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا اس بات پر بھی سبائی مانگی گئی کہ جب آنگامہ ہو رہا تھا تو سرکشہ ویبستہ پر لاپروہی کیوں مرتھی گئی یہ وینا کنونشن کا اُلنگن بھی ہے ویدیش منترالے نے کڑے شبدوں میں کہا کہ بریٹین میں بھارتی راجنیق پریسروں اور کرمچاریوں کی سرکشہ کو لے کر بریٹین سرکار کی اُداسینطہ کو بھارت اسویکار رہے مانتا ہے مطلب سامنے سامنے بیٹھا کے بول دیا کہ یہ تماشا جو کر رہے ہو یہ چلے گا نہیں ویدیش منترالے نے کہا کہ بھارت سرکار اُمید کرتی ہے کہ اروپیوں پر بریٹین کی سرکار فورن ایکشن لے لندن میں بھارتی اچھائیوگ پر خالستان سمرتکوں نے جو توڑ پھوڑ کی ہنگامہ کیا اس کی بھارت میں بریٹین کے ہائی کمیشنر ایلیکس ایلیس نے نندہ بھی کی انہوں نے بھائی نے ٹویٹ کرتا ہوئے لکھا کہ ای کنڈیم دا ہنگامے کے بعد بریٹین کے منسٹر اف سٹیٹ فورن کومن ویلت اینڈ ڈیولپمنٹ افیرز لورڈ تارک احمد نے بھی ٹویٹ کیا لکھا کہ لندن میں بھارتی اچھائیوگ پر آج ہوئے حملے سے ستبدوں یہ پوری طرح سے اسویکار رہے ہیں یہ حملہ بھارتی اچھائیوگ اور اس کے کرمچاریوں کی اکھندتہ کے خلاف ہے بریٹین سرکار ہمیشہ بھارتی اچھائیوگ کی سرکشہ کو گمبیرتہ سے لیتی ہے مطلب ترنت ان کو ٹائٹ کیا گیا اور اس ٹائٹ کیے جانے کا اثر بھی دکھنے لگا لیکن بہت سوال یہ کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے کبھی بی بی سی ڈاکیومنٹری بنا رہی ہے کبھی جارس و روز کچھ کر رہا ہے کبھی تمہارے خالستانی یہ چند خالستانی جمع ہو کر یہ سب تماشا کر دیتے ہیں دنیا بھر میں اپنا ویڈیو وائرل کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہ تمہارے پولیس سے نہیں رک رہا تھا یہ سو پچاس ڈیڑھ سو خالستانی نہیں رک رہے تھے اور یہ سو پچاس ڈیڑھ سو مل کے اپنا دیش بنائیں گے وہ بنایا تھا کچھ لوگوں نے پاکستان ڈوب گیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو اپنا خالستان چاہیے لندن میں انڈین آئی کمیشن میں جو ہنگامہ ہوا جس طرح سے خالستان سمرت کو انہیں امرت پال کے پکش میں نارے بازی کی اس کا جواب بھارت کے سکھوں نے دیا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خالستان والے کچھ ہی ہیں یا نئی دلی میں بریٹش آئی کمیشن کے باہر ہاتھوں میں ترنگا لے کر سکھ سمودائے کے لوگ پہنچے ان لوگوں کے ہاتھ میں بینر تھے جن میں لکھا تھا کہ بھارت ہمارا سوابیمان ہے یہ سبھی لوگ بھارت کے پکش میں نارے لگا رہے تھے وی لف انڈیا کے نارے لگتار گونج رہے تھے یہ بھارت کی طرف سے ان لوگوں کو جواب ہے جو خالستانی والی سوچ رکھتے ہیں ایک بار ذرا سنائیے آواز لوگوں ایک طرف وہ مٹھی بھر خالستانی ایک طرف وی لف انڈیا بھارت ماتا کی جے لگانے والے بھارت کی فوج سے لے کر بھارت کی راجنیتی سے لے کر بھارت کی ارثوابستہ سے لے کر ہر جگہ بھارت کا نترتو کرنے والے پنجاب سے آنے والے لوگ سکھ سمودائے کے لوگ کون بھاری پڑھ رہا آپ خود دکھ رہا ہے خالستان سمرتقوں کا پورا گلوبل نیٹورک اس وقت ایکٹیو ہو رکھا ہے بریٹن کی طرح آسٹریلیا میں بھی انہوں نے انگامہ کیا ہے بھارت میں امرتپال اور اس کے سمرتقوں پر ہو رہے ایکشن کے بیروت میں وہاں کینبرہ میں آسٹریلیا سنسط کے باہر خالستان سمرتق جمع ہو گئے سبھی کے ہاتھوں میں خالستان سمرتق جھنڈے تھے اور ہم امرتپال کے پوسٹر تھے یہ سبھی لوگ امرتپال کے خلاف ہو رہے آسٹریلیا میں اس سے پہلے بھی خالستان سمرتق ہنگامہ کر چکے لیکن بھارت سرکار نے کلاس لگائی تو ان پر ایکشن شروع ہو گیا اسی سال 29 جنوری کو ملبن میں خالستان سمرتقوں نے ریفرینڈم کا کارکرم کیا تھا اس دوران خالستان سمرتق بھارتیے سمرتقوں سے بڑھ گئے تھے اور ان کے ہاتھ سے ترنگہ لے کر اس کا اپمان کیا تھا اس معاملے میں ملبن پولیس نے رویبار کو چھے خالستانی آروپیوں کی تصویریں جاری کی ہیں اور ان پر ترنگے کے اپمان کا آروپ ہے بریٹین اور آسٹریلیا کی طرح امریکہ میں بھی خالستانی سمرتقوں نے ہنگامہ کیا رویبار کو ہی سین فرانسسکو میں انڈین کاؤنسلیٹ کے باہر بڑی سنکھیا میں خالستانی سمرتق جمع ہو گئے سبھی کے ہاتھ میں خالستان کا جھنڈا تھا انڈین کاؤنسلیٹ کی دیوار پر فری امرت پال کے سلوگن لکھے گئے فری امرت پال وہ تو خود ہی باغہ پھر رہا ہے اب اس سے اور کتنا فری کریں فری تو گومی رہا تھا اس کے دماغ میں تم نے بھڑ دیا ہے خالستان اور کس نے بھڑا ابھی بتاتا ہوں لیکن یہ اچانک جو ہے سب جگہ دیرے دیرے ایکٹیو ہو گئے دوہزار چوبیس بھی آ رہا ہے یہ خالستانی سمرتق اتنا ایکٹیو اس لیے ہو گئے کیونکہ ان کے بوس کے اشارے پر جو امرت پال نام کا پیادہ بھارت میں محل بگاڑنے میں جھوٹا تھا اس پر ایسا ایکشن ہوا کہ اب امرت پال کہاں بھاگ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا امرت پال کے فرار ہونے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں ایک گلی دکھتی ہے جس میں ایک سفید کار رکھتی ہوئی دکھتی ہے ڈرائیور کے سائیڈ والی سیٹ سے ایک شخص گلی میں بھاگتا ہوا دکھتا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہ یہی امرت پال تھا جو گلی سے بھاگ کر فرار ہو گیا اس کے ٹھیک دو سیکنڈ بعد ویڈیو میں پنجاب پولیس کی بھی گاڑیاں دکھتی ہیں جو امرت پال کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی گلی میں پنجاب پولیس کے جوان بھاگتے دکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ ویڈیو ہے جس میں امرت پال بھاگتا ہوا دکھ رہا ہے گاڑی روکتی ہے ایک شخص اتر کر جا رہا ہے اس کو امرت پال بتایا جا رہا ہے پھر پیچھے پولیس والے بھاگتے دکھ رہا یہ دیکھیں یہ وہ گاڑی ہے یہ کوئی اتر کے ادھر سے نکل رہا ہے وہ دیکھیں وہ جو شخص نکل رہا ہے اسی کو امرت پال بتایا جا رہا ہے امرت پال کے ماملے میں پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ شنیبار تو وہ اپنی گاڑی سے وہاں سے بھاگ نکلا پولیس کی ٹیمیں بھی اس کے پیچھے لگی پولیس نے بتایا کہ اس دوران امرت پال نے کئی بار روٹ بدلے بھاگتے وقت اس کی کار پانچ سے چھ موٹر سائیکل سواروں سے بھی ٹکرائے ان میں سے کچھ موٹر سائیکل سوار پولیس کافلے کو روکنے کے مقصد سے پہنچے تھے پولیس سے بچتا ہوا امرت پال ایک ون وے والی گلی میں گھس گیا پنجاب پولیس نے بتایا کہ انہوں نے 20 سے 25 کلومیٹر تک امرت پال کی گاڑی کا پیچھا کیا لیکن کیونکہ اس کی کار پولیس سے آگے تھی تو ظاہر تھا کہ اس کے پاس یہ ایڈوانٹس تھا وہ سنکری گلی میں گھس گیا تھا یہ پنجاب پولیس کا برجن ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ ہاتھ میں آ گیا تھا تو نکل کیسے گیا یہ کیا پنجاب پولیس نے کیا اور پکڑ کیوں نہیں پائے اور ڈھونڈ کیوں نہیں پارے امرت پال فرار ہے اور اس کے ساتھی پولیس کے ایکشن سے خوف میں ہے جو لوگ ابھی 23 فروری والے ویڈیو میں خوف پیدا کر رہے تھے آج وہ خود ڈرے ہوئے ہیں رویوار کی رات کو امرت پال کے چاچا ہرجیت سنگھ اور امرت پال کے ڈرائیور ہرپریت سنگھ نے جالندر پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا سرنڈر کے وقت پولیس کو امرت پال کے چاچا کی مرزڈیز گاڑی سے ایک لاکھ روپیہ اور پسٹل بھی بنامت ہوئی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں امرت پال کا چاچا اور اس کا ڈرائیور یہ سرنڈر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس نے امرت پال کی ایک کار بھی بنامت کی ہے اس کار سے پولیس کو ہتھیار ملے 57 57 راؤنڈ زندہ کارتوس ملے اور ایک وکی ٹاکی ملی ہے ذرا اس پر ایک ریپورٹ دیکھیں پھر آگے کی بات بتاتا ہوں پنجاب پولیس نے امرت پال سنگھ کی ایک گاڑی برامت کی ہے سلیما گاؤ ہے جلندر کے نکودر کے پاس وہاں اس کی آخری لوکیسن ٹریس ہوئی تھی اور یہی سے امرت پال فرار ہو گیا ہے جو ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آیا اور امرت پال کی جو گاڑی ریکوور ہوئی اس کے اندر سے ہتھیار ملے ہیں ایک رائیفل ملی ہے اس کے ساتھ میں ایک تلوار ہے وکی ٹاکی کا سیٹ ہے 57 راؤنڈ جو کارتوس ہے وہ بھی ملے وکی ٹاکی کا ملنا اپنے آپ میں حیران کرنے والا ہے کیونکہ موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا امرت پال کی جو تیاری ہے جو ریکوور اسے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے تیار تھا اس کو معلوم تھا کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ سوچئے اس کے پاس زندہ کارتوس ہتھیار ووکی ٹاکی سب مل رہا مطلب کتنا بڑا نیٹوک وہ بنا رہا تھا اب بتاؤں گا کس کے کہنے پر بنا رہا تھا اور کیا کیا کر رہا تھا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں اب تک پہلے دیکھ لیجے کہ امرت پال پر ایکشن ہوا ہے امرت پال پر ایکشن اور اس میں ابھی تک کی جانکاری جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ارسٹ جو ہوئے ساتھی ایک سو چودہ ساتھی ارسٹ ہوئے امرت پال کے ایک سو چودہ این ایس لگا ہے پانچ پر چاچا پر بھی این ایس لگا چاچا پر بھی این ایس لگا دیا راشت سرکش قانون ایف ای آی آر کتنی ہوئی ہے چھے ایف ای آر ہوئی ہیں ابھی تک جانچ جاری ہے اس میں آئی ایس آئی کنیکشن یعنی پاکستان سے جو کنیکشن ہے اس کی جانچ چل رہی ہے ویدیشی فنڈنگ کی جانچ چل رہی ہے کہ پیسہ کہاں کہاں سے آرہا تھا بھائی یہ بندوق جو ہیں وہ ہوا میں تو نہیں آرہی یہ ترہ کارتوس ووکی ٹاکی اور محول بگاڑھنے کے لئے کیا ہو رہا تھا اس پر پوری جانچ چل رہی ہے بتایا یہ جارہ ہے ہوا ہے ایک شخص یہ تصویر آپ دیکھیں سب کے ہاتھ میں بندوق آپ کو دیکھ رہی ہے اور بے خوف ہو کے چلتے تھے یہ لوگ یہ دیکھیں پورا انہوں کا آنندپور والا جو ان کا نام ہے اس کے گھر سے ملے امرت پال کے پولیس کو امرت پال کے گیٹ پر بھی اکی ایف لکھا ملا اس کے علاوہ اکی ایف سے جڑے لوگوں کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ تصویر دیکھئے یہ سب ہتھیار لے پیچھے گیٹ پہ ایک ایف لکھا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ امرت پال کی اس پرائیویٹ سینہ کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں پولیس کو چھانبین میں امرت پال کے گھر سے کچھ بلیٹ پروف جو جیکٹ ملی وہ آپ کو دکھایا ہتھیار وں برین واش کر رہا تھا کون امرت پال کس کے کہنے پر بتاتا ہو سرکشہ ایجنسیز نے امرت پال کی جو کنڈلی تیار کی اس کے مطابق امرت پال نشا مکتی کینڈر کی آر میں یوواؤں کو بھڑکا رہا تھا پنجاب میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں نشا مکتی کرانے تو وہیں پر یواؤں کو کیچ کر رہا تھا اور اس کی آڑ میں خالستان کے سپنے کو ہوا دے رہا تھا بھئی وہ ویسے ہی جب نشا مکتی کے لئے گیا تو وہ ویسے ہی پریشان ہے تو وہاں پر اس کی کمزوری کی حالت میں اس کے دماغ میں گھج جاؤ اور خالستان خالستان کی ہوا بھر دو یہ امرت پال کر رہا تھا بتا جس مرز ڈیز میں امرت پال چلتا تھا وہ بھی اسے ڈرگز مافیا نے دی تھی یہ بتا گیا نشا مکتی کیندر میں امرت پال اپنی خود کی پرائیوٹ آرمی تیار کر رہا تھا نشا مکتی کیندر اور اپنے گاؤں کے گردوارے میں امرت پال اوید ہتھیاروں کو جمع کر رہا تھا امرت پال کے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے بھی لنک ملے آئی ایس آئی کی مدد سے ہی امرت پال ڈرگز کا ریکٹ چلا رہا تھا وارس پنجاب آتی ہے کہ امرت پال کے نشا مکتی کیندر میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا تو تم کیا نشا مکتی کرا رہے تھے امرت پال پاکستان میں ڈرگز کا ریکٹ چلانے والوں کے سمپرک میں تھا یہ بھی باتیں بتائی جا رہی سوتروں کے حوالے سے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ امرت پال کو پاکستان کی آئی سائی ہتھیار مہیا کرا رہی تھی یعنی پورا پاکستانی سازش بتایا جا رہا ہے بھارت آنے سے پہلے جورجیا میں آئی سائی نے امرت پال کو ٹریننگ دی بقاعدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے سورسز کہہ رہے ہیں امرت پال پنجاب میں پھر سے آتنگ باد کو بڑا دینے کے مقصد سے بھارت آیا تھا پنجاب میں امرت پال آئی ایس آئی کے اشارے پر آتنگ کیوں کی فنڈنگ کرنا انہیں پرہ دینے کا کام بھی کر رہا تھا سوطر بتاتے ہیں کہ امرت پال کے یو ایس میں بسے خالستانی سنگٹن سکھ فور جس کے ساتھ بھی لنک ہے وہ سوش میڈیا پر سکھ فور جس کے لئے کیمپیئن کر چکا ہے امرت پال جب دبائی میں رہ رہا تھا تب ہی آئی ایس ایجنٹ کے سمپرک میں آیا اور آئی ایس آئی نے اسے پیسے کا لالج دے کر اپنا مہرا بنا لیا یعنی پاکستانی سازش دیکھتی ہے کہ انڈیا میں اب وہ آتنکی تو بھیج نہیں پا رہے تو ایک کام کرو گھر کے اندر کے ہی کسی کو جو ہے اس طرح سے تیار کرو کہ وہ اندر یہ سب کرے اور انڈیا میں آستیرتہ پیدا کرو پنجاب میں آگ لگا تو یہ پاکستان کی سازش نریندر موہدی کے خلاف جب دبائی میں امرت پال آئی ایس آئی کے سمپرک میں آیا تو آئی ایس آئی نے اسے دھرم کے نام پر یوباؤں کو بھڑکانے کا کام سوپ آئی امرت امرت پال نے اسے نومبر دوہزر بائیس میں شروع کیا اور اس کا مقصد اس کے ذریعے پورے پنجاب کو کور کرنا تھا جب امرت پال پر ایکشن شروع ہوا اس وقت بھی وہ مقتصر میں خالصہ وحیر کے آئی ایو جن کی تیاری کر رہا تھا پنجاب میں بڑھتے ڈرگز پر اس کا فوکس تھا اس آئیو جن کے دوران وہ پنجاب کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا سکھوں کو کیندر سرکار کے خلاف بھڑکا رہا تھا بتایا جاتا ہے امرت سر میں اجنالہ میں بھی جب امرت پال کے گرگو نے پنجاب پلس پر حملہ کیا تھا تو اس نے گرو پال کو پکڑنے گئی تھی تو اپنے ساتھ گرو گرن صاحب بھی لے کر گئی تھی اب سنیے ایک اور بڑا خلاصہ جو ہو رہا ہے خلاصہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ امرت پال دھرم کی آرم میں human bomb تیار کر رہا تھا مانو بم اجنالہ میں پولیس سٹیشن پر ہوئی انسا کو امرت پال سکھ دھرم کی جیت بتا رہا تھا امرت پال یوواؤں کو کھاڑکو یا مانو بم بنانے کیلئے بننے کیلئے اکس رہا تھا امرت پال سکھ یواؤں کو دلاور سنگھ کے راستے پر چلنے کے لئے امرت آتنگ وادی دلاور سنگھ نے آتم گھاتی حملہ کر کے پنجاب کے پور مکہ منتری بیانت سنگھ کی ہتیا کی تھی تو وہ بتا رہا تھا دماغ میں بر رہا تھا کہ اسی طرح سے مانو بم بن جانا ہے امرت پال مارے گئے خالستانی آتنکیوں کے کتھت سماگم میں شامل ہوتا تھا جہاں وہ انہیں پنت کا تتھا کثت شہید قرار دیتا تھا اور ہتھیاروں کے استعمال کا مہیمہ منڈن کرتا تھا وہ بار بار سکھ دھرم کی بات کرتا تھا تاکہ لوگوں کو لگے یہ دھرم کی بات کر رہا اس کو سمجھ نہیں آئے لوگوں کو یہ دھرم کی آرم امرت پال کے ایجنڈے کے دو نیریٹر تھے پہلا سکھ اور ہندوؤں کے بھی ازدرار پیدا کرو دوسرا سکھ اور عیسائیوں کے بھی ازدرار پیدا کرو وہ دھرم کے نام پر سامپردائق موحل خراب کرنے کی بھی سازش رچ رہا تھا امرت پال کے خلاف جانچ کرتے ہوئے سرکش ایجنسیز کو امرت پال کے بوس کا بھی پتا چل گیا ہے امرت پال کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کی جانکاری ملی ہے سورسز کے مطابق اس میں چار کردار ہیں پہلا یوکی بیزد خالستانی آتنکی افتار سنگھ خانڈا دوسرا پرجی سنگھ پممہ جو پرتیبندت سنگھ بابر خالصہ انٹرنیشنل سے جڑا ہوا ہے وہ خالستان ٹائگر فورس کا بھی سدس ہے این آئیے کی موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ میں اس کا تیسرا بوس بتایا جارہا ہے انٹرنیشنل سکھ یوٹ فیڈریشن کا پرموک لکبیر سنگھ روڑے جو امرت سرگنا وہ کسان اندولن کے بعد پننو کا نہیں دیکھتے تھے بڑا ویڈیو آتا تھا خالستان کرتا تھا وہ پننو بھی اس کا بوس ہے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان چاروں کے اشارے پر امرت پال پنجاب کو استھر کرنے کی سازش رچ رہا تھا امرت پال انہی کے اشارے ہی خالستانی سمرتکوں کا ہیرو بن گیا تیس سال کا امرت پال سنگھ امرت سر کے ایک چھوٹے سے گاؤں جللو پور کھیڑا گاؤں کا ہے اس نے اپنے پیترک گاؤں میں دسویں تک پڑھائی کی اس کے بعد کپور تھلا میں پولیٹ ٹکنیک کی پڑھائی کے لئے داخلہ دو ہزار بارہ میں پاریوار کا ٹرانسپورٹ بزنس سمبھال لئے دوبائی چلا گیا وہاں اس کی دلچسپی خالستان آندولن میں بڑھنے لگی خالستان کے سمرتھن میں اس نے کئی ویڈیو بنائے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اس کے بعد امرت پال سنگھ ستمبر 2022 میں بھارت آیا اور کھلے آم خالستان اور الگاو کی باتیں کرنے لگا ستمبر میں بھارت لوٹنے کے باد امرت پال خالستان جنیتا جرنیل سنگھ بندرے والے کے گاؤں گیا جس کا آپ ریشن بلو سٹار میں انکاؤنٹر ہوا تھا تب ہی اس کی تلنا جرنیل سنگھ بندرے والے کی جارہی کیونکہ اس نے اپنا لک بھی بندرے والے جیسا بنا لیا 29 ستمبر کو موگا جلے کے روڑے گاؤں میں امرت پال نے وارث پنجاب دے نام کے سنگھٹن سے جڑ کیسے گیا یہ بھی آپ کو جان نا چاہیے جب سنگھٹن کو پنجابی سنگر اور ایکٹر دیپ سددو شروع کیا پہلے اس سے ایک میوز ک سنگھٹن کے نام سے بھنڈرے والے گاؤں میں کار کرم کیا تاکہ لوگوں تک میسیج جائے کہ بوس یہ تو بھنڈرے والے کی طرح کوئی ہے امرت پال پر ایکشن ہوا تو اسے لیکن امرت پال پر ایکشن کیسے شروع ہوا اس کے پیچھے کی کہانی سمجھنے ہوگا کی یہ ہوا کیسے کیونکہ پنجاب میں تو یہ آدمی کس دن پہلے تک ہتھیار لے تھانے میں گز گیا تھا ابھی بھاگا پھر رہا ہے یہ اس بیچ میں کیا ہو گیا اس کے لئے آپ کو ٹائم لائن بتاتا ہوں ہوا کیا کی اس کا اپنا پرموک گوشت کر دیا کہ میں ہی ہوں اب میں اس کو دیکھوں گا سنگٹن کسی اور یہ جو ہے وارس پنجاب دے vpd کا پرموک بن گیا ٹھیک ہے ستمبر 2022 میں دوبائی سے بھارت آیا اور پنجاب میں بڑے دھارمی آیوجن کرنے لگا یہ دیکھیں سپٹمبر 2022 یہ بھارت آتا ہے اور بڑے آیوجن کرنے لگتا لیکن ایکٹیو کب سے ہو گیا ہے مارچ 2022 اور اس کے پہلے بھی خالستان پر اپنے ویڈیوز بنا رہا تھا اس کے بعد یہ اوکٹوبر 2022 میں راجستان میں بڑا آیوجن کرتا ہے مطلب پنجاب کے باہر بھی لوگوں کو اسی دوران گولی بندوق کی بات کرنے لگتا ہے بھدلہ لینے کی بات کرنے لگتا ہے خالستان کی بات اکیس فروری 2023 21 فیب 2023 امیش شاہ کو دمکی دیتا ہے کہ اندرہ گاندی جیسا انجام ہو جائے گا یہ دمکی دیتا امیش شاہ کو دیش کے گری منطری سوچیں اس کی طاقت جو ہے 4 مارس 2022 سے 21 2023 کے بی چتری بڑھ گئی کہ بھارت کے گری منطری کو دمکی دینے لگا 23 فروری کو یہ اجنالا پولیس ٹیشن میں گز جاتا ہے اس وقت تک پنجاب پولیس امرت پال کے سامنے سرنڈر کرتی نظر آ رہی تھی کوئی امرت پال بھی ہے جس پر ایکشن لینے پر پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ قطرہ رہی ہے لیکن کیندری سیکیورٹی ایجنسیز کے ریڈار پر امرت پہلے سے تھا کیندری ایجنسیاں چار پانچ مہینے پہلے سے ہی امرت پال کے خلاف ڈوزیر بنا رہی تھی اس کے ہر ایک موومنٹ پہ نظر رکھ رہی اس کے بھاشن اور کنیکشن کی ڈیٹیل جھٹا رہی اس کے بعد دو مارچ کو ایک اہم گھٹنا ہوئی کہ اندری گری منتری امرت شاہ کے کہنے پر بھگوان دل لی آئے اور امرت شاہ سے ملاقات کی مانا جارہ کہ اسی ملاقات میں امرت شاہ نے ایکشن کی آخری روپ ریکہ تیہ کر دی تھی امرت شاہ کا اشارہ ملتے ہی سینٹرل ایجنسیاں کام میں جھٹ گئی پنجاب پولیس بھی ایکشن میں آگئے لیکن پنجاب میں ایکشن کو لے کر پورا کریڈ بھگوان مان کی سرکار کو دے رہیے ڈلی کی منتری آتی شی جو ہیں وہ کیا کہہ رہیے ایک بار سنی پنجاب کی law and order situation پر پچھلے دو دنوں سے decisive action لیا ہے اس کے لیے بھگوان مان جی پنجاب سرکار اور پنجاب پولیس بدھائی کی پاک اسے پنجاب کے مکہ منتری بھگوان مان جی نے پورے دیش میں ایک clear cut اور strong message دیا ہے کہ کوئی بھی پنجاب میں law and order کو disturb کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی بھگوان مان جی کے نترط میں پنجاب سرکار نے ان سارے سوال پوچھنے والوں کا مو بند کر دیا ہے جب تھانے میں گوسرا تھا امرت پال تب بھگوان مان جو ہے وہ گئے تھے ممبئی کجریبال جی کے ساتھ وہ شیف سنا کے نیتا ہیں ادھر ٹھاک رہے ان سے ملنے کہتے کہ آپ کے ساتھ بڑا غلط ہو پنجاب میں کانون ویوگی کو یاد کر رہے پنجاب میں لوگ یوپی کے سیم یوگی آدھت موڈل کو یاد کر رہے سدھو موسے والا کے پتہ بلکور سنگھ نے اپنے بیٹے کی پہلی برسی پر کہا کہ آج لوگ یوپی کے سیم یوگی کو یاد کر رہے بلکور میری اکانت چھوٹی سی انہا دے آسلے پہگے میرے کرتک بڑھ گے ہاتھ پاک یہ دکھن ہو کسے نو اور سرکارہ ساڑی گا لیلڑیا کر دی آنے آسی آج جوگی نو یاد کر لگ گے میں گرانٹی کردہ لوگ سوال الیکشن ہون گے تو جوگ جی نا پھر کہوں گے مقاولے ہندے آہ ہو گیا آہ ہو گیا مگر کرنا کرنا لیے رہی یا نہیں ہون دس جڑھی آہ موقع ہو یہ اندرہ کی حل ہے کلہ 302 پرچہ گرفتار کر لو جیل پہ جیسٹس ہو گیا آم آدمی پارٹی کریڈٹ لے رہی ہے بھگوان مان نے بہت کمال کا کام کر دیا لیکن سدیو موسے والے کے پتہ کہہ رہے کہ پنجاب یوگی موڈل یاد کر رہا یوگی اتنا یوپی کو صاف کر رہے تو پنجاب میں یہ کیوں نہیں ہو پار اور جب یوپی کی یوگی کی بات ہو رہی تو پارٹ شالہ میں یوپی میں مافیا صفائی عبیان پر سپیشل کلاس جس میں بتاؤں گا کہ یوگی کا بلڈوزر آج کس کس مافیا کے گھر چل گیا ہے یوگی کے یوپی کا ریپورٹ کارڈ آیا ہے اپرادی فیل ہوئے ہیں یا یوگی آج یہ فیکشن وں پولیس فورس جب محمد گلام کے گھر پہنچی تو اس کے پریبار والوں نے گھر کا سامان نکال کر پڑوسیوں کے گھر پر رکھنا شروع کر دیا محمد گلام کے گھر کے ساتھ بنی دکانوں کو بھی بلڈوزر سے گرا گیا جس محمد گلام کے گھر کو گرایا گیا وہ محمد گلام فائرنگ کرنا شروع کر دیتا یہ تصویر دے کہ یہ محمد گلام جس کا گھر گیرا ہے محمد گلام کے پریبار والوں نے بھی سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے شخص کی پہچان محمد گلام کے طور پر کر دی ہے فیلال محمد گلام فرار چل رہا ہے لیکن اس کا گھر جو ہے وہ گیا محمد گلام کے ساتھ ہی امیش پال اتیا کان کے ایک اور شوٹر گڑڈو مسلم کے گھر پر بھی بلڈوزر چلنا تھا لیکن گڑڈو مسلم کو بچا لیا پتہ ہے اس کے گھر کو کس نے بچا لی اس کا گھر کیا چکیہ علاقے کی سنکری سی گلی میں جہاں بلڈوزر یا کوئی بھی مشین نہیں جا سکتے اس لیے اس کا گھر بچ گیا کل کو پتہ چلے گا چھینی ہا تھوڑا لے کہ پہنچ جائیں گے اس سے توڑ دیں امیش پال شوٹ آؤٹ کے بات سے ہی آروپیوں کے خلاف یوگی کا بلڈوزر لگاتار چل رہا ہے چوبیس فروری کو ہتیا ہوئی تھی ٹھیک چار دن بعد سے یوپی میں آروپیوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے ایک مارچ کو مافیا اتیق احمد کے قریبی زفر سفدر علی کا مکان سواہ سفدر علی پر آروپ ہے کہ وہ اتیق احمد کے گینگ کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا تین مارچ کو پریاغ راج میں اتیق احمد کے فنانسر ماسوک الدین کی حویلی کا کھنڈر بنا دیا گیا وہ بھی ہو گیا سواہ آج امیش پال شوٹ آؤٹ میں شامل محمد گلام کے گھر کو بلڈوزر نے گرا دیا وہ بھی ہو گیا سواہ اس کے علاوہ باندہ اور مہو میں بھی مافیاؤں پر یوگی کا بلڈوزر چل چکا ہے باندہ میں مختار انساری کے قربیوں کے گھر پر بلڈوزر چلا تھا جبکہ مہو میں مختار انساری کے بیٹے ابباس انساری کی کوٹی کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا تھا اسی بیچ امیش پال مرڈ کیس کا نیا سی سی ٹی ٹی بی فٹی جا گیا اس ویڈیو میں امیش پال کے گنر پر گھڑو مسلم بم سے حملہ کرتا ہے اس کی تصویر دیکھ کیسے پورا دھوان دھوان ہو گیا یہ دیکھ رہے آپ کس طرح سے لوگ کھڑے اور دیکھ بم جو ہے پورا دھوان دھوان کیمرے کے سامنے بم دماغ کے بعد گھائل ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اس کی تصویر دیکھ وہا نیچے گر ہوا ہے گھنر ایک لڑکی ویڈیو یہ پوری تصویر ہے اپ کے سامنے اتہ پدیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات ایک نئی کئی بار کہہ چکے کہ یو پی میں اپرادیوں کی کوئی جگہ نہیں جو پی اپراد کے راستے پر چلے گا اسے صحیح جگہ پہنچا دیا جائے اپراد اور اپرادیوں کے خلاف یوگی سرکار زیرو ٹول مطلب برداشت ہی نہیں کریں گے کسی حال میں اس پالیسی پر چل رہی یو پی میں کرائم کنٹرول کرنے کے لئے پولیس کو پوری چھوٹ اور پولیس اپنے حساب سے اپرادیوں پر لگام لگا رہی کانون ویبستہ کو لے کر اسی سختی کا نتیجہ ہے کہ اتر قدیش میں لگاتار اپرادی سرنڈر کر رہے سہارن پور میں آج منڈی تھانے میں ایک اپرادی نے گلے میں تختی لٹکا کر سرنڈر کر دیا اس اپرادی کا نام شہزاد ارخ بھورا ہے سہارن پور میں اس کا خوف تھا لگر اب یہ لکھ رہا ہے کہ آج انکاؤنٹر کے ڈر سے وہ گلے میں تختی لٹکا کر آ گیا اور اس پر لکھا ہے کہ میں شہزاد آج سے اپراد سے توبہ کرتا ہوں شہزاد سہارن پور کے top 10 ہسٹری شیٹرز میں سے ایک ہے اور اس پر 12 سے زیادہ کیس چل رہا ہے یہ ہے نیا اتر پردیش جہاں اپرادی ایسے ہاں جوڑ کر کھڑے رہتے پہلے ان اپرادیوں کے سامنے پبلک ہاں جوڑ کھڑی رہتی تھی آج کی ڈیٹ میں اپرادی ہاں جوڑ کر کھڑا ہے اور یہی وہ یوگی موڈل ہے جس کی بات پنجاب میں موسی والے کہ پتا جی کر رہے تھے یہ حال ہونا چاہیے تھا امریت پال کا تو وہاں سے پنجاب پولیس کے سامنے سے وہ بات گیا یوگی سرکار کے چھے سال کے کارکال میں اب تک کئی بڑے مافیا اور اپرادیوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے کئی کرمنل انکاؤنٹر میں دھیر کیے جا چکے اور یوپی سرکار کے آنکھڑوں کے مطابق کیونکہ ایک آروپ یہ بھی لگتا ہے کہ سب کو مار دیتے سب کا انکاؤنٹر کر کے مار دیتے ابھی تک یوپی پولیس نے یوپی پولیس آپ کو ڈیٹا بتا رہا دو ہزار سترہ سے ابھی تک یوپی پولیس نے کل دس آزار سات سو تیرہ انکاؤنٹر کیے دس آزار سات سو تیرہ اب جو ویپکش اوپوزیشن ہے اس کی مانیے تو ایسا لگتا دس آزار سات سو تیرہ میں دس آزار تو ماری دی ہوں گے لیکن ابھی کتنے ماریں وہ بھی بتاؤں گا ہر سال کا آس تو بیٹھتا ہے آس سترہ سو پچاسی انکاؤنٹر ہوئے مطلب اس کا یتنا نہیں کہ یتنا ہی ہوا ہوگا لیکن آس سترہ بتا رہا ہوں کہ ہر سال سترہ اٹھارہ سو انکاؤنٹر ہو رہا ہی اور یہی وجہ ہے کہ اپرادی خودی سرنیڈر کر رہے میرے آپ کو کس دن پہلی بتایا تھا کہ کیسے اپرادی ہاتھ میں تکتی لے کر تھانے میں سرنیڈر کرنے آیا تھا اور اس میں لکھا بات کہ یوگی جی گلتی مارے سے ہو گئی ہے اس کا ویڈیو دکھا یوگی سرکار کے چھ سال کے دوران یہ جو انکاؤنٹر ہوئے 10,713 اس میں اپرادی کتنے مارے گئے اس میں اپرادی جو مر گئے جن کا انکاؤنٹر ہوا تو ختم ہی ہو گئے ان کی سنگ کیا ہے 178 ماتر 178 مطلب سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ 10,713 میں 10,000 مار دیا ہوں گے لیکن 178 اپرادی مارے گئے 10 پرسن سے بھی کام یو پی پولیس کے مطابق 2017 میں 28 کرمینل انکاؤنٹر میں مارے گئے 2018 میں 41 مارے گئے 2019 میں 34 اپرادی ڈھیر کیے گئے 2020 میں 26 اپرادی مارے گئے 2021 میں 26 اپرادی انکاؤنٹر میں مارے گئے 2022 میں 14 مارے گئے 2023 میں 9 اپرادی مارے جا چکے پشلے 6 سال 10713 انکاؤنٹر ہوئے جن میں ان اپرادی کو مار گرہ گئے یعنی ہر انکاؤنٹر میں اپرادی مارا نہیں جا رہا لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اپرادی کے اوپر کاروائی کو دیکھ کر کہ ایسا ثابت کرنے لگتے کہ بس بندوق سے ماری دیر سب اپرادی مرے یا نہ مرے اپرادی کا خوف مر رہا ہے جو لوگوں کے بیچ ان اپرادی وں بھی گھائل ہو دوسرے نمبر پر آگرہ ہے جہاں چھ سال میں 18444 ان کاؤنٹر ہوئے آگرہ میں چودہ اپرادی مارے گئے پچپن پولیس کرمی گھائل ہو گئے تیسرے نمبر پر بریلی جہاں پہلے کسی جمانے میں جھنکا گرہ کرتا تھا وہاں crime rate گر گیا کیونکہ چھ سال میں 1497 ان کاؤنٹر ہوئے ان کاؤنٹر میں 3410 اپرادی آریسٹ ہوئے سات مارے گئے بریلی میں چھ سال میں 437 اپرادی کے ساتھ 296 پولیس کرمی بھی گائل ہوئے یوپی میں کس طرح سے crime rate کم ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ صرف یہ بس گولی باجی ہو گئی ان کاؤنٹر ہو گیا اور اس کا کوئی impact نہیں دیکھ رہے ہیں ویشوال تو دیکھی رہا ہے کہ اپرادی آ کے سرندر کر رہا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اپرادی ڈرے ہوئے ہیں مطلب لیکن آنکڑے بھی بتا رہے ہیں 2017 میں یوپی مردر کے 4324 کیس درج ہوئے تھے 2021 میں یہ گھٹ کر 3717 ہو گئے 2017 میں یوپی میں ریپ کے 4246 کیس ریجسٹر ہوئے تھے 2021 میں یہ گھٹ کر 2845 ہوئے 2017 میں چوری کی 6437 گھٹ نائیں یوپی میں ہوئی تھی 2021 میں چوری کی گھٹ نائیں گھٹ کر 40 944 ہو گئے 2019 میں سائبر کرائیم کے 11 416 کیس تھے 2021 میں یہ 22% گھٹ کر 8829 کیس رہ گئے یعنی ہر طرح کے کرائیم میں کمی آئیے اتر پردیش میں یوگی سرکار نے لینڈ مافیا سے نپٹنے کے لئے بڑا کام کیا 2017 میں سی ایم بننے کے بعد یوگی آدھی ترنات نے انٹی لینڈ مافیا ٹاسک فورس بنایا تھا ٹاسک فورس کا کام سرکاری زمین سے مافیا کے قبضے کو ہٹانا تھا اب تک 70 000 اکڑ سے زمین پر اوید قبضہ ہٹایا جا چکا ہے مافیا سے زمین پر اسپتال سکول اور گریبوں کے لئے گھر بن آئے گئے ان سے چھڑایا وہاں پر اسپتال سکول اور گریبوں کے گھر بن گئے تو یہ ریپورٹ کارڈ ہے یوگی کے نئے اتر پردیش جس میں اب رادی فیل اور یوگی پاس ہوتے بے دکھ رہے پاٹشانہ میں پیم موڈی کے دو دوست اور ایک دشمن کا وہ چیپٹر جس سے ورلڈ ڈپلومیسی میں بھینکر بھوال مچ گیا اس وقت پوری دنیا میں دو تصویروں کی بڑی چرچہ ہو رہی ایک تصویر روس کی ہے جہاں چین کے راشپتی شی جن پنگ روس کے راشپتی پتن سے بات کرنے کے لئے پہنچ ہے اور دوسری تصویر ملاقات پردان منتری نریندر موڈی سے ہوئی ہے دونوں کے بیچ بات چیت ہوئی اب یہ دونوں تصویریں بہت چرچہ میں ان دونوں تصویروں کی گجب کی ٹائمن بھی دیکھ ایک ہی دن جب شی جن پنگ پتن سے مل رہے اسی دن نریندر موڈی کی بھی جاپان کے پی ایم سے ملاقات ہو رہی اور ان دونوں تصویروں کا ایک دوسرے سے کیسے کنیکشن ہے لیکن پہلے یہ سمجھ لیجے کہ یود کے بیچ شی جن پنگ روس کرنے کیا گئے کہا تو یہ ہی جارہا کہ جن پنگ کوئی پیس پلان لے روس پہنچے کہ مطلب میں کی ہی بات کیوں کریں شی جن پنگ کو روس گئے چار سال ہو چکے یود کے بیچ تو نہیں گئے اس کے پہلے بھی نہیں گئے چار سال سے نہیں گئے چار سال میں پہلی بار روس گئے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شی جن پنگ جب روس پہنچے تو ہوا کیا جن پنگ کا پلین موسکو کے نوکو وہ ائرپورٹ پر اترا وہاں پر جن پنگ کو ریسی کرنے کے لئے پتن نے اپنے ڈپٹی پی ایم دمیتری شنش کون کو بھیج دیا ایک تو یہ روس والے نام ایسا رکھتے ہیں کہ آپ کی جیب جو ہے وہ ٹیڑی میڑی ہو کے گر جائے تو ڈپٹی پی ایم کو بھیج دیا خود نہیں گئے پہلی بات تو یہ وہاں پر جن پنگ کا سواغت کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر دے دیا گیا اس کے بعد پتن سے میٹنگ کے لئے جن پنگ نکل رہے آج انعوبچارک باتچیت کا کارکرم تھا کل عوبچارک باتچیت ہوگی روس پہستے جن پنگ نے کہا چین اور روس اچھے پڑوسی ہیں اور بھروسے مند پارٹنر روس کے دورے سے روس چین کے سمبندو اور رننیت ساجداری کو نئے آیام ملے ادھر پتن نے جن پنگ کے دورے سے ٹھیک پہلے کہا کہ جن پنگ پرانے اور اچھے دوست ہیں اور روس کو ان کے دورے سے بڑی امید ہیں چین اگر یوکرین سنکٹ ساتھ دیکھتا پتن نے جن پنگ سے کہا کہ ہم بات چیت کے لئے ہمیشہ تیار ہیں اور ہم آپ کے سجھاب سمیت سبھی سوالوں پر چرچہ کریں مطلب روس کو بھی ایک میسیج دینا ہے تو اس نے بہت بھاو بھی نہیں دیا لیکن اس نے کہ ٹھیک آپ آ رہے بھارت اور چین جیسے کچھ بڑے دیش تو اس وقت روس کا بڑا سہارہ ہے اس لئے وہ ان دیش کے خلاف کوئی بات تو کرے گا نہیں چین بھی بھارت کی طرح روس کے تیل گیس کا بڑا خریدار ہے اس کے لاوہ روس بڑے پیمانے پر چین سے سامان آیات کرتا ہے اگر آپ تیل اور گیس کا معاملہ ہی دیکھیں گے تو اس میں آپ بہت سی بات سمجھ میں آ جائیں گی پچھلے سال اگر آپ دیکھیں گے پچھلے سال چین کا روس سے تیل آیات آٹ پرسن بڑا یعنی روس سے جو تیل چین گیا وہ کتنا بڑھ گیا آٹ پرسن بڑھ گیا ایٹ پرسن کا جمپ گیس آیات یہ کتنا بڑھ گیا بھائی یہ بڑھ گیا 50% 50% سیدھا بڑھ گیا اچھا روس جو آیات کر رہا ہے روس کا آیات چین سے یہ کتنا بڑا یہ اب 40% ہو رہا ہے مطلب اگر روس جو ہے وہ 10 سامان خریدتا ہے تو اس میں سے چار سامان چین سے آتا ہے تو دونوں کی ایک دوسرے پر ڈیپنڈنسی ہے لیکن شی جن پنگ پیس پلان پر پتن سیریس ہوں گے اس میں جن لگ طرح سے جانتے کی کیسے پردان منطری موڈی ہلکے پھل کے محول میں بھاری بھر کم کام کر جاتے ہیں آز دن بھر کی ملاقات کے بعد پیم موڈی نے فومیو کشیدہ کو شام کی چائے پر دلی کا بدہ جنت پار کام انتر کی وہاں پر یہاں پہلے موڈی نے جیپین کے پیم کو پار گم آیا اور اس دوران کئی ضروری مددوں پر بات کر لی اس کے بعد پیم موڈی فومیو کشیدہ کو آم پنہ پھلا رہے چائے پر چرچہ چل رہی تھی ضروری مددوں پر بات چیت کر لی جیپین کے پیم موڈی کے ساتھ چوتھی ملاقات ہے اس سے پہلے پچھلے یہ دونوں بار تین بار یہ دونوں نیتہ مل چکے اچھا یہ دیکھنے میں سمپل مہمان نوازی کی تصویر لگ سکتی ہے لیکن گہرائی سے دیکھیں گے تو چین تک پہنچ چکا ہے کیونکہ دونوں دیش کے بیچ آج سپیشل سٹیٹیج پر کافی بات ہو جیپان اور بھارت سیمی کنڈکٹر چپ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایکسچینج پر کام کریں گے کچھ دن پہلے میں نے آپ بھارت کی آٹو انڈسری کا چیپٹر دکھایا تھا جس میں میں نے آپ بتایا تھا کہ سیمی کنڈکٹر چپ کی وجہ سے لوگوں کو ٹائم پر کار کی ڈیلیوری نہیں مل پار لیکن آج ہوئی اس ملاقات سے بھارت کو جپین سے سمی کنڈکٹر چپ کی مدد مل سکتی اب آپ کو آج کی ملاقات کی ایک اور تصویر دکھاتا آج صبح دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن کی میٹنگ سے پہلے پیم موڈی اور کھومیو کشیدہ دلی کے اہدراباد آؤس پہنچے جہاں میٹنگ میں جانے دونوں باتچیت جو ہونی ہے اس کے لئے ایک محول کر لیتے ایک سہجتہ آجاتی ہے اس کی دو بجے پہلی کی سامنے والے کی دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے دوسرا یہ دونوں نیتاؤں کی بیچ بھروسہ بن جاتا کہ وہ صحیح دیشا میں آگے بڑھ رہے ایک کیمرادری بن جاتی ہے اب اس ملاقات کی سب سے ضروری حصے پر آتے ہیں جس کی وجہ سے چین پریشان ہے آج دونوں دیشوں کی بیچ فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک پلان پر بات ہوئی ہے آپ نقشے کی مدد سے اس کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ انڈو پیسیفک بھارت بڑھانا چاہتے دوسری طرف چین اس پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا بینا کسی روک ٹوک کر سکے اس لئے بھارت اور جپ اس علاقے میں چین کی تانشائی کو روکنے کے لئے انڈو پیسیفک ریجن میں بڑھانا چاہتے اور اسی سے چین پریشان ہو رہا تو یہ ورل ڈیپلومیسی میں جو چل رہا اس کو لے کر ایک چھوڑا سا بریک کے بعد آپ بتاؤں کہ ندی میں مچھلیوں کی سامو ایک موت کا سچ کیا اتنی ساری مچھلیاں کی اچانک مر گئی ہیں بریک کے بعد خبر کا ہم نے فیکٹ چیک کیا ہماری ریسرچ میں پتا چلا کہ واقعی یہ تصویر صحیح ہے تصویریں آسٹریلیا کے نیو ساؤ ویلز کی ہیں بھیشن گرمی کی بجے ندی کے پانی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے آکسیجن کی اسی کمی کو بڑی سنکی مچھلیوں کی موت کی بجا بتا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو گرم پانی میں آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے اور دوسرا گرمی بڑھنے پر مچھلیوں کو زندہ رہنے کے لیول آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سمسیہ کھڑی ہوئی اور اس لئے آسٹریلیا کے نیو ساؤوٹ ویل میں اتنی بڑی سنکیام مچھلیاں مری ہیں تو یہ تصویر اور ویڈیو صحیح نکل کر آیا ہمارے فیکچ اور پاتشالہ میں